اس کانسٹیٹیشن کو ختم کرنے میں اس لوگ نتر کو ختم کرنے میں باقاعدہ سرکار کے ساتھ ساتھ اس دیش کی عدادتیں چاہے وہ سپریم کورٹ ہو چاہے آئی کورٹ ہو یہ بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں مجھے دل کے ساتھ کہنا پڑھ رہا ہے کہ جو ہو رہا ہے میں اس سے صحب نہیں ہوں ایسے ہونا چاہے ایسے نہیں ہونا چاہے جو لوگ آس تک ستہ پر کابیج ہیں اگر آپ وقیلوں کی ستہ کی بار کرو چاہے وہ باہر آسوسیشن کے رکشن ہو چاہے باہر کاؤنسل کے ہو کبھی دیکھا انہوں نے ایسی میٹنگ کی ہو میڈیا بھلا دیں ان کی میٹنگ کب ہو جاتی ہے کیا ٹی سائٹ ہو جاتا ہے کہاں ہو جاتی ہے ہوا بھی نہیں لگتی لیکن ہم کس طرح سے میٹنگ کر رہے آپ کے ساتھ تو میں اس سے سیبت ہوں حالانکہ میں اس پاس سے سیبت ہوں کہ محمود پراشا جیسا رکھتی نشت روپ سے راجبیتی نانا چیئے اور وہاں بیٹھنا چیئے جہاں پہ داگت ہے تو ان کو جتا کے بھیجنا آپ کی ذمہ داری بند بھی ہم سب کی ذمہ داری بند بھی میں اس سے سیبت ہوں اس کے بیچے بھی کیا رہی نکھتی رہی کہ میں ہاں اس پر کوئی چرچہ نہیں کروں دوسرا میں اس بات کا ویروز کرتا ہوں جو بار کانسل اپ انڈیا کی چیئرمن اپنے آپ ہی رضو لوچن پاس کر کے بار کانسل کی جو جو الیکشنیں دو سال کی نٹا لے جائیں تمہاری پیتاجی کی سنسطہ بھائی ہے جائے کیا ہے یہ تمہاری جاگین ہے کیا جو حکومت چلا کر دو کہ وہی سب کچھ ہو جائے گا تم بھی کوٹ سے اوپر ہو کیا لوگتن سے اوپر ہو کیا کانون سے اوپر ہو کیا تو اس کا بھر جوار بھر 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 کریں گے سڑک پہ آکے کرنا پڑا سڑک پہ آکے کریں گے عدالت میں کرنا پڑا تو عدالت میں کریں گے اس گھنڈا کرتی کو یہی شبت استعمال کرو منہ مشہ تک پہنچانے چاہیے شبت کہ اس گھنڈا کرتی کو چلنے نہیں دیں گے جتنی طاقت ہوتے ہیں وہ روکنے کی کوشش میں سمیہ پر ہونے ہیں سمیہ پر یہ کرائیں گے جیسے باکڑا ہے تھا ہمارے ہاں ہماری سپریٹ کورٹ بار کے چناب ہر سال نرچت سمیہ پر ہوتے ہیں اسی قرصے ہو رہا لیکن جن کو ستا کی حوث ہوتی ہے نا ان کے لیے ایک بار بیٹھ آؤ وہ کہتے ہیں گانا جو ہے آریف دوار صاحب کی پھر گئے یادکار کا وہ ٹلی آرکی سے پیار جب پرسی سے چھپن گئے آرکر پر پرس کے بعد وہ جو اسیدھی ہے نا تو دو سال کے لیے آپ بٹھا رہے ہیں کوئی آپ کو عدکار نہیں ہوں ہمارے نہیں ہم میں اس سے الگ حقیس اس پچے چاہے وہ میں آپ کے ساتھ رکھتوں ساتھیوں جہاں تک کونسٹیٹوشن کو سیو کرنے والی بات آپ اس بات سے سہبت ماؤں گے کہ کونسٹیٹوشن کو سیو کرنے میں اگر کسی کی سب سے اچھی بھومی کا سب سے مہتپور بھومی کا ہو سکتی ہے اگر کونسٹیٹوشن کو کوئی سیو کر سکتا ہے تو وکیل ہی کر سکتے ہیں وکیلوں گرامر کوئی نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ ہی جانتے ہیں کہ قانون کیا ہے اس سے کیسے لڑا جا سکتا ہے کیسے اسے بچایا جا سکتا ہے اور لوگوں کو ان کا حق کیسے دلایا جا سکتا ہے اور یہ بات آپ سب جانتے ہیں کہنے کی نہیں کہ اگر کونسٹیٹوشن سیو رہے گا یا یہ سمیدھان بچا ہوا رہے گا اور اس سے بھی آگے چکے اگر اس سمیدھان کے امثار اس سمیدھان کے انہوں امام داری سے سمیدھان لاغو ہو گا لوگوں کو ان کا حق ملے گا تو ہی دیشو بچے گا انہ کا سمیدھان کھتم تو آپ سمجھیں دیجئے آپ سب کے ادھکار کھتم ہیں مجھے اس بات کو کہنا یہ دکھ نہیں ہے اتنی بڑی وکینوں کی آبادی تک ہو رہے دیش میں آپ نے کہیں سے آواز اٹھتے تھی کی وکینوں وکینوں کو لڑتے ہوئے دیکھا چھوڑ دیجئے محمد پرچا جیسے لوگ کچھ لڑے چانچ ہے لوگ اگر ہو تو کسی اور کی آواز اٹھتے دیں گے آپ نے سپریم کورٹ کے ہائی کورٹ کے وکینوں کی آواز کہیں اٹھتے دیکھی ان کی آنکھوں کے سامنے لوگ دن تک ختم ہو رہا ہے اور جب سپریم کورٹ کے چار جزیں آکے یہ بات کہیں تو پھر کسی اور کو تو کہنے کی ضرورت دی گیا سب کے سامنے ختم ہو رہا ہے اور اس کانسٹیٹیشن کو ختم کرنے میں اس لوگ دن تک کو ختم کرنے میں باقاعدہ سرکار کے ساتھ ساتھ اس دیش کی عدادتیں چاہے وہ سپریم کورٹ ہو چاہے آئی کورٹ ہو یہ بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں لگا داؤں اس کو ختم کر رہے ہیں لیکن آواز نہیں اٹھتی پر جب آرامہ چھوٹتی ہے تو اس کا پڑھنا بھی آپ دیکھتے ہیں ہمیشہ سکھت ہی ہوتا ہے آپ کی ہٹ میں نہیں ہوتا ہے پرشاند خوشن صاحب کا مسئلہ آپ کو معلوم پرشاند خوشن صاحب آلے میں جب اور کے خلاب میں کنٹن چلی بات آگے بڑھی سپریم کورٹ بہت چاہے اپنے آپ کو اگریسیب لے کے چل رہی تھی پر جب وکیلوں نے اکھٹے ہو کے آواز اٹھائی چتھی لگھی تو سپریم کورٹ کو اپنے آپ کو بچانا بھاری پڑ گیا اور اپنی عزت کو بچاتے ہوئے جیسے تیسے معاملے کو رفت آبا کیا اور ایک جو دوسرا مقدمہ تھا جس میں سارا جو آرامہ چیف جسس نے جن کے خلاب باکٹر ثبوتوں صحیح پرشاند خوشن جی نے ساری جواب دے رکھاتا اس کو تو پھر چھیڑا ہی نہیں یہی سی تھی نا اگر ہم لوگ آواز اٹھائیں گے اس دیش میں کسی کی طاقت نہیں ہے کہ ہماری آواز کو سنے لیں اور کوئی ہماری آواز ڈبا سکے لگنا تو ہمیں ہی پڑے گا اس لئے ساتھیوں ہم نے ایک پریاس شروع کیا میرے بڑے بھائی محمد پرچا جی نے آپ کے سامنے اس کا بتایا ہم راستی اس طرح پر ایک وقینوں کا اور بہت سپس کر دینا چاہتے ہیں اس میں کسی کو سنسے نہیں نہیں ہونا چاہیے بہجر سماج کے وقینوں کا راستی اس طرح سے لے کے تحسین اس طرح تک سپریم کورٹ ہائی کورٹ سے لے کے ٹرسیک عدالت تک ایک نیشنل لیول پر سنگٹر بنانے کا پریاس کر رہے ہیں اور ہم نے اس کے لئے کام شروع بھی کر دیا ہے اس کی پہلی میٹنگ لکھنو ہائی کورٹ کے ساتھیوں کے ساتھ میں ہوئی اور لگاتا اور بھی ساتھیوں کے ساتھ میں ہوئی ہے باقادہ اس کا ایک کونسٹیٹوشنل بنا رہے ہیں کیونکہ ہم سخت اگر سمیدان کی بات کرتے ہیں لوگ پرتکی کرتے ہیں تو ساری چیزیں ہم سخت کے سامنے بلکل بلیکٹ وائٹ میں ہونی چیز کلیئر بھونی چاہیے ہم نے اپنی طرف سے سوک سمجھ کے جو کوشش کیلئی کیوں بنا رہے ہیں کس لئے ضروری ہے بہوجل سماج کا آپ سمجھتے ہیں بہوجل سماج کا مطلب ہے اس سی اس ٹی اوڈی سی اور مائنورٹی اور مائنورٹی میں کلیئر کر دینا چاہتا ہوں یہ میسیج جانا چاہتا ہے یہی مائنورٹی میں ہے باقی کسی سامنے کوئی لے نہ دے نہ رہی ہیں بار سمکل صاحب ہر کسی کو کلیئر ہونا چاہیے کیوں کی باقی سب کے پاس میں سبتہ سب honourی کی ہے کیا در میں سرکاود ہم نہیں کی سارے منتری اگل کے سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہیں ساری سامننٹ نحنسائیاں ان کے ہاتھ میں ہیں سپرمگود ان کے ہاتھ میں ہیں ہای خود ان کے ہاتھ میں ہیں ڈسکرک قود ان کے ہاتھ میں ہیں سارے ایڈونڈی جنرل اور یہ وہ جتنے بھی ساری چیزیں ہوتی ہیں ایک ایک چیز ان کے ہاتھ میں ہیں ایڈی ان کے ہاتھ میں سی بی آئی ان کے ہاتھ میں انکم ٹیکس ان کے ہاتھ میں الیکشن کمیشن ان کے ہاتھ میں مطبق جس کی بھی بات کرو سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہیں ان کے پاس اپنی سستائیں ہیں اپنی بارٹیاں ہیں اپنے سنگٹھر ہیں وہ ہر طرح سا مجبور ہیں ہم کیول بہجل سماج کے لئے کام کرنے کی بات کریں بہت ڈسمسٹ ہونا چاہیے کیوں اس کے لئے ضرور پڑی وہ میں آپ کو جو ہم نے کچھ چیزیں لکھی جس کی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے آپ بھی اس کو بتائیں گے کیا وہ صحیح ہے یا اس میں کچھ اور جوڑا جا سکتے یا کچھ گھٹایا جا سکتا ہے اس کے پیش میں میں بات ہوں ہم نے یہ رکھا ہے کہ میں اس کا نام انڈیا نیشنل لائرز فرم ہونا چاہیے جس کو ہندی میں کہے بھارتی عراسٹی عدیبکتہ مچ یا نیشنل ڈیموکریٹک لائرز فرنٹ ہونا چاہیے جس کو ہندی میں کہے عراسٹی لوگتاندرک عدیبکتہ مورچان کوئی اور کے نام ہو سکتا سب ساتھی ایک سہمتی سے جو بڑھی نام ہو وہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا اس کے لقش اتشی کیا ہے ہم ہر جگہ سے ہٹایا جانا ہے اس دیش میں جو آج کی باستہ چل رہی ہے ہر جگہ سے ہمارے عادی کام کو ختم کیا جا رہا ہے ہم کو کہیں بھی پہنچنے دینے سے روکنے کی ساری باستہ کی جانے گا اور عدال میں اس معاملے میں پوری نرسل سرکار کے ساتھ میں ہیں جن کے سرکار بچہ راجے سرکار اس لئے ایک ہٹا ہونا پڑے گا اور اکھٹے ہوکے لڑنا پڑے گا تو ساتھ اتشی ہم نے اس کے رکھے نمبر ایک بھارتیہ نیائے پالکہ میں سروچ نیائے لے سے لے کر بھارتیہ نیائے پالکہ میں سروچ نیائے لے سے لے کر سبھی راجیوں کی اچھ نیائے لوں اور جلا نیائے لوں میں بہوجت سماج کے ججوں کا پردیندد پورا کرنا یہ سپریم کورٹ کسی ایک ہی نہیں ہے یہ یوں کہوں گی سپریم کورٹ کے بعد سما سماج کی رہی ہے ان دیش کی ہے تو ان دیش کے سبھی سماجوں کا فرموں کا پردیندد وہاں پر ہونا چاہیے یہ اکتے ججوں میں باقاعدہ سب کا پردیندد ہونا چاہیے یہ آواز ہمیں بلکہ اٹھانی پڑے گی اس نے یہ سنگٹھن برایا جا رہا ہے ساتھ یہ دوسرا نیائے پالکہ میں ججوں کیا کریں جو اندر کرمچاری ہیں جیسے پیشگار ایلما دسٹر اور ٹائپ پیسز کے لئے چپرا سید کیا دی ان میں بھی بہوجت سماج کا پردینددد دو پورا کرانا ہے رزاپیشن کی بات بھول جائیے رزاپیشن کا تو اڑی مزل ہو نہیں پردینددج جب چہیے یہ دیش سب کا ہے تو سب کی بھاگے داری چاہیے ہر چکے چاہیے ہر سسکہ میں چاہیے اس لئے پردیندددد کی بات ہے ریپرزنٹیشن کی دوسرا دوسرا سبھی نیائے لوں میں نیوکھ ہونے والے شاشکیے علیوانتاؤں ڈی جی سی جیسی سکیٹ میں ہوتے ہیں اور ای پی پی کانو منترالے اور ویمین سرکاری میں باغو میں باغو جن سماج کے عدیم اکتاؤں کا پر دنے دن دن ہونا چیئے ہو کیا رہا ہے آپ جا کے دیکھیں گے اتنے وقیروں کی ضرورت ہوتی ہے پینل میں کون ملے گا آپ کو ہر کوئی جانتا ہے بڑی مشکل ابھی جو بات چلے ہیں شاید یو پی کی ہی بات ہے جو کریں سارے آٹھ سو کے لگ بک ایڈوکیٹ ہیں ان سارے آٹھ سو میں پانچ سو شاید شروع کاس کے اور او بی سی کے کل سیتالے سے مسلمان تو ہوئی نہیں سکتا کیونکہ مسلمان کی دو مطلب جب انہیں ٹکٹ نہیں دے سکتے ہیں تو وقیر کے سفر نہ دیں گے انہیں سو آپ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں یہ اس مطالی بجانے کی ضرورت رہی ساتھ ہے یہ بہت گمبیری سپی ہے یہ دیش کسی ایک کے بات کا نہیں ہے ہم سب کا ہے اس لیے اپنا حق لینا ہماری سمجھ داری ہے ہمارا دھر ہے ہمارا برد ہے اس لیے سنکتن بنایا جا رہا ہے تو یہ جو ہے ہر جگہ ہمارا آدمی ہونا چاہی ہے جتنی جس کی سنکھا باری مانوہ صاحب کا جنان جی کا کہنا ہے جتنی جس کی سنکھا باری اتنی اس کی حصے داری ہے یہ ضروری ہے ساتھیوں لڑنا پڑے گا ہمیں بنا اس کے ملے گا چوتہ وقالت میں آنے والے ہیں یہ بہت ضروری ہے آپ اور ہم سب جب آئے تھے نئے تھے ہم سب نے بہت سے دکھتے جھیلی ہمارے نوازوان ساتھی بیٹھے ہیں بہت کعوہ سا ایک شبد ہے اس کو ادربائیز مت لیجی لیکن میں اس شبد کو بلکل ایس ایس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وکیل کی جو شروع کی اس کی زندگی ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے اس کو آپ سمجھ لیں شبد کسی نے کہے کی وکیل کی جوانی اور بہشہ کا بڑھاپا ایک جیسا ہوتا ہے ہم لوگ جب سنگھرش کرتے ہیں شروع میں آتے ہیں نہ کیس ہوتا ہے نہ پیسہ ہوتا ہے کوئی سینئر اتنا بڑیاں مل جائے کہ وہ آپ کی نینت کا آپ کو سروع سے ہی دینا شروع کر دے تو بڑی الگ بات ہے اندھا کوئی دیتا نہیں ہے ساتھیوں اس لئے ہمارے جو وہ ساتھی ہیں بہت صرف مراث ہو جاتے ہیں کیونکہ وکیل بند نہیں ماں باپ کی جو امید لگ جاتی ہیں پریوار کی کہ بھئی آپ تو وکیل بند گیا پیسہ کھمانے لگا کل سے نوٹ برسنے لگے جائے ہوتا کچھ نہیں ہے پاس آتا ہے بچارہ کیسے وہ جھڑی کھلاتا فائل پکڑ کے کیسے دانتوں میں کھومتا کیوں سے معلوم ہے تو چوٹا یہ ہے کہ وقالت میں آنے والے بہنجل سماج کے نئے اور جیوہ لڑکے وے لڑکیوں کو صحیح طرح سے گائٹ کرنا وقالت سکھانا اور پرے ہر طرح کا سیوک اور صاحبتہ خوبص کرانا ہماری ہی ذمہ داری ہیں ہماری تو بھائی ہیں وہ ہماری تو بچیاں ہیں کسی اور کی نہیں ساتھ میں پانچ وان بھارت میں اسطحپیت سبھی بار ایسوسییشن بھارت میں اسطحپیت سبھی بار ایسوسیشن ہمیں بہوجہ سماج کے ادھگتاؤں کو پوری طرح سے سنگٹھی کر بار کاؤنسل اپنی ڈیا سے دیکھ کر سبھی راجعوں کی بار کاؤنسلوں میں تتہ سبھی بار ایسوسیشن ہمیں بہوجہ سماج کا سمجھت پردین دیمت سنشت کرنا ڈلی کے مقام آپ بار ایسوسی بار کو جاتے ہوگے ڈلی بھی اتنی بار ہیں ہائی کورٹ کی بھی سپریم کورٹ کی بھی اٹسٹری کورٹ کی کیسے کسا پردین دیمت آپ سب کو معلومہ بتانے کی ضرورتوں ہیں اس میں ذمہ دار ہم ہیں ہماری نا سمجھی ہمارا بکھرام وہ سب سے بڑا ذمہ دار ہے کہ ہمارا پردین دیمت نہیں اس کے علاوہ چھکا پرسپور صحیحوں کے دورہ دکھ سکھ میں قدم سے قدم اور کندے سے کندہ ملا کر ساتھ چلتے ہوئے بہوجہ سماج کے سبھی اتمنتوں ساتھیوں کو ہر پرکار سے سشت بنانا جبکہ ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے سو یہ بھی ایک ہمارا اتمنتی چاہیے آخرہ آخرہ میں سمست بہوجل سماج کو بھارتی سمجھدان کے پرادانوں کی پور جانگاری دیتے ہوئے انہیں صحیح اور سمجھد قانونی میں سمجھدان ایک صلاح ساہتہ وقت کرانا راجنیتی میں سکریہ بھومی کا نباتے ہوئے بھارتی سمجھدان لوگنات اور گردن کی رکشہ کرتے ہوئے نرمتر سنگھرز کرتے ہوئے ایک سشکت جنہ دولوں کا نرمان کرنا سماج کی پرتیبی تو ہماری ذمہ داری ہے میں مانتا ہوں دو اپریل کا جو کانڈ ہوا اس کے بعد جتنے لوگ عرص ہوئے بہت ساتھیوں نے بہت نمانداری سے کام کیا بینا فیس لیے ہی لوگوں کی بیلیں کروائی مقد میں رکھنا ہے بہت اچھی بات لیکن اس کو ایک سنگھتھن کا روح دینا ہے تاکہ سماج کو جب بھی اس کے سامنے کوئی ساماج ایک دکت آئے اگر کوئی اگر کتل کر چلا رہا اسے تھوڑی بتائیں نہیں اس کے لئے تو بھیز لیں گے اس طرح سے کام کریں گے لیکن ساماج اگر کسی کے ساتھ میں دکت ہے جیسے دلی دنگے ہوئے جیسے دو اپریل والا کانڈ ہوا ان میں اس طرح جو مسئلے ہیں ہمیں ساماج کا ساتھ دینا ہے اس کو پتا ہو رہی چیئے کہ اوپر سے لے نیچے تک یہ ٹیم ہے جو ساماج کے لئے لڑے اور یہ ایک نہیں بہو جن ساماج ساماج سب کی اکھٹی ہوگی ہر کسی کی بھاگیداری ہوگی ان چیزوں کو لے کر ہم لوگوں نے ڈسکس کیا محمود بھائی نے ہم نے اور ہمارے ساتھی ہیں اور ہم نے کچھ بن چکا ہے تھوڑا بد رہے گا آئی ہو ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں گے اس کے بعد میں اس طرح کی میٹنگ جگہ جگہ ہم کریں گے اور ساتھی کو جھوڑ کریں گے میں آپ سے چاہوں گا کہ ہم سارے ساتھی اور ہمارے جو اور بھائی ہیں ہم سب کو اس میں جھوڑ اس کا صدر سے بنائیں تاک کسی کے ساتھ بھی اگر کوئی دقیقت ہو تو اکیرہ محسوس نہ کرے سب اس کے ساتھ میں کھڑے ہو اور جو سرکار ہمارا حق مار رہے ہیں ان سے ہم اپنا حق لے سکیں چھیل سکیں میں مانگنے بھی بات نہیں کرتا مانگ رہا کسی ہم ہم اپنی طاقت کو پیچھا نہ لڑے اور چھیل میں اس کے لئے ہم کام کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں ہاں یہ ساری چیزیں پھر تیرا کام ختم ہوگا تو اس کے لئے ہم لوگ کام کر رہے ہیں اور باقی جو اور ساری چیزیں ہیں میں آپ نے ساتھیوں سے ایک بات کہنا چاہوں ساتھیوں ساتھیوں جب سے دلی بھاہ کانسل بنی چاہیے کچھ بھی کرنا پڑا اس بار پہچانا یہ تیہ کر لینا ہے اس ہی ساتھ سے کام کرنا ہے آپ نے مجھے سمع دیا سمان دیا بولنے کا محبہ دیا آپ کا بہت بہت شکریہ جہدی جہمارت نمو بتائے آراب سسیقار سمجھ موسیقی